بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہرمان نیات رہنمالا ہے جس نے جانوں وہ پیدا کیورا کر رہی چلا جا سلام لیکن دوستوں کیسے آپ امید کیا صرف خار و سلام کیسے ہوں گے میں اس سے کمارے لگا رہی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چنل اسے لگا رہے کے نام سے میں کچھ دنوں سے بیزی تھا اس کی وجہ میرا نیو گھر کا بننا تھا تو میں دوستوں میں ویڈیوز بھی نہیں آ رہا تھا اور نہ ویڈیو بنا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ میرا گھر بن گیا میں کچھ دنوں سے اپنے نیو گھر میں رکا ہوں تو آج میں آپ کو اپنے نیو گھر کا ریویوز دیتا ہوں ویزیٹ کر آ رہا تھا پہلے پہلے یہ مین انٹرنس آپ کہہ سکتے ہیں یہاں پہ بیٹھا گئے جو ابھی نہیں بنائی گئی اس کو بنائیں گے انشاءاللہ جب یہاں پہ یہ باتھروم بنے گا بیٹھا گا میرا گھر اوپر ہے یہ اس کا پہلا چھو یہ پہلا زینہ یا سیڑی یا ڈاکن جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ میں اپنی لیگویج میں ڈاکن بولتا ہوں ہم اسی سیڑی بھی بولتا ہوں تو یہ آنگے جا رہے ہیں یہ گرلالحمدلاللہ یہ بہر والی سائیڈ یہ ہم پہ ڈسٹ میں اور جھاڑو وغیرہ بھی ہم رکھتے ہیں وائپ پہ پڑھا ہوا ہے یہ ہے مین انٹرنس یہ آپ کو دکھاتا ہوں یہاں سے یہ اس کا مین آپ کہہ سکتے ہیں کہ گھر میں اندر جانے کا ویسے انٹرنس تو میں نے آپ کو دکھائے پیچھے یہ مین انٹرنس ہے یہ اوپر یہ اوپر کا ویزٹ کبھی ایک دو منٹ کی ویڈیو آپ کو بعد میں دکھاؤں گا پہلے اندر کا ویزٹ کراتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے پرامدہ یہ چار پہ ہیں جو میں نے پہلے بھی آپ کو دکھائی ہوئے ہیں پہلے آپ کو باہر کا ویو دکھاتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھوئے ہیں میں نے پٹیاں لگائی ہوئے ہیں تولیا وغیرہ سکھانے کے لئے ٹوال وغیرہ سکھانے کے لئے یہ میں نے علماری بنائی بھی یہ ڈریسنگ کے طور پر بھی اس میں اسمال کرتے ہیں اس میں سامان وغیرہ جوتے وغیرہ بھی رکھتے ہیں یہ کمرے کی کھر کی ایک کمرہ بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں پہلے باہر یہ میرا فیوریٹ یہ واشیروں میں یہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو یہ دوسرا کمرہ اس کی کھڑکی ہے یہ میرا فریزر جس کو میں نے نیا کیا ہوا ہے یہ اس کا پیپر لگا کے یہ دس سال پرانا ہے اب یہ میں نے اسے نیا کیا ہے یہ واشیر مشین یہ پڑی میں ہم نے خیرات کری تھی کچھ دن پہلے تو اس کی پڑی ہوئی ہیں کیونکہ دو تین رہتی تھی کہیں پہ چاول بھیجے تھے اس وجہ سے یہ میں نے بھی نئی جمع کرائی جہاں پہ مجھے دینی چاہیے یہ دیکھیں یہ کی اور اس میں بھی چاہیے بھی لگوئے یہ اور یہ میرا فیوریٹ جھولا یہ دیکھ الحمدللہ یہ میرے سالے نے اپنی بہن کو گفٹ کیا تھا یہ جھولا یہ دیکھیں اس میں تکی پڑے میں دوں اور یہ واش بیسن ایک ہی واش بیسن ہے باہر بات رومتنے بڑے نہیں ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں جس پہ یہ واش بیسن لگ سکتا اس وجہ تھے میں نے ایک ہی لگا ہے یہاں پہ یہاں بھی بھی ایک میں نے بنایا ہے چھوٹا سا کبورڈ کبڑا یہاں پہ برش وغیرہ اور پیسٹیں وغیرہ اور میرا کلر جو میں خضاب وغیرہ لگاتا ہوں بالوں کو وہ یہ ہے پینل مین چارجر اوپر لگا ہوا ہے انورٹر اور بیٹری ابھی چارجر اس وجہ سے لگا ہوا ہے کیونکہ ابھی میرے نے وہ پلیٹ وغیرہ نہیں لی سولر پلیٹس وغیرہ تو اس وجہ تھے ابھی چارجر سے ایک میٹری چارج کرتے ہیں اور یہ ہے میرا کچن آپ دیکھیں اس کا باہر کا بیو پہ لے یہ اوپر کی یہ بناوا ہے اس کا یہ نیچے تو ابھی اس کو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ تین باسکٹ جس میں مختلف چیزیں پٹے ٹوٹو میٹ اور پیاز وغیرہ پڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں فریدار جس میں مختلف چیزیں سیٹک کھالو اندلا پڑی ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ یہ لگاوا ہے مشین گیس والی کیونکہ ہمارے آنگ گیس بہت ہی کم آتا ہے پھر اس کی مدد سے تھوڑا بہت گیس آ جاتا ہے جس سے آپ کوکنگ کر پاتے ہیں تو یہ یہ بھی اچ چیز میری فیوریل آپ کہہ سکتے ہیں یہ ہے ٹربو مشین جسے آپ چمنی بھی بھول سکتے ہیں یا جو کچھ آپ کہنا چاہیے دھوہ وغیرہ سک کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے تاکہ آئل وغیرہ ازادت پھیلے نہیں آپ کے کچن میں یہ کمرہ جس میں چیری سوس وغیرہ پڑے میں تو یہ دیکھیں آگئی یہ دوسرا یہ رحمد اللہ سامان سارا ان میں پڑا ہوا ہے اور یہ دیکھیں یہ بھی میں نے بنوایا کہ چمچوں وغیرہ کنگے چمچ وغیرہ اس پر پڑے رہتے ہیں اس میں آپ پیٹس وغیرہ رکھ سکتے ہیں یہ سنک اور یہ دیکھیں یہ میری مائی فیوریٹ کہہ سکتے ہیں آپ یہ ہنگرز یہاں پہ سنک کے اوپر پلیٹیں وغیرہ کھلے لئے الحمدلہ بھی یہ کھانا اس میں گلاس وغیرہ پڑے لیں تو ابھی آپ کو چل کے میں یہ ایک روم کی اور کھڑکی ہے دوسری وہ بھی آپ دکھاتا ہوں یہاں پہ یہ میں نے وہ بنائی ہوئی ہے اب بولسہ دیکھیں کپڑے وغیرہ دھونے کے لئے یہاں اگر کوئی گڑ بڑا بڑھتا نہیں تو اس کو دھونے کے لئے تو یہ یہاں پر بس کے ساتھ پڑھا ہوا ہے تو آپ کو یہ پہلے یہ کمرہ دکھاتا ہوں یہ میرا بیڈروم نہیں ہے یہ کس کو بیڈروم یوز نہیں کرتے ہیں یہ بیڈروم اس سے بھی چھوٹی سی فولڈنگ کی چار بھائی پڑی بھی ہے یہ والی اور یہاں پہ بستری وغیرہ رکھنے کے لئے ابھی بستری دیکھیں ہے نہیں تھوڑے بہت یہ پنخہ کور کیا ہوا ہے ایک یہ پہلے بنایا تھا دس سال آٹھ نو سال پہلے ابھی یہ کھالی ہے اس پر بھی ابھی سامعہ رکھیں گے ابھی شیٹنگ تھوڑی بہت کرنی بھی ہے دوسرے کمرہ آپ کو دکھاتا ہوں میں ابھی چلتے ہیں دوسرے کمرے میں وہ آپ کو دکھاتا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو یہ واشروم دکھاتا ہوں چھوٹا سا لائٹ کھلتے ہیں یہ چھوٹا سا واشروم یہ چھوٹا سا واشروم چھوٹا سا واشروم یہ ہے میرا اس کام چل جاتا ہے الحمدللہ جگہ بڑی نہیں تھی کہ باتھروم کچھ بڑے کیے جاتے اس واجہ دے چھوٹے ہی رکھنے پر یہ میرا بیڈروم یہ یہ اسٹیبلازر ابھی ایسی لگانا ہے وہ پرانے گھر میں لگاوا ہے پٹن میں بہت سے نہیں لایا یہ علماری علمیرا اس کے اوپر بھی سامعہ ترابت پڑھا ہے یہ دوسری میرا ڈریسنگ جو اس پورے سیٹ کے ساتھ تھی الحمدللہ ان میں بھی چیزیں پڑی ہوئی ہیں یہ دوسری تولیا سکھانے کے لیے میں نے لگائی ہوئی ہے یہ چیز تاکہ آپ کو اوپر جانا نہ پڑے یہ دوسرا واشروم وہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں دوسرا واشروم یہ بھی چھوٹا سا ہے اسی جتنا ہے تقریبا اس میں بھی یہ لگائے بورڈ وغیرہ بورڈ نیبر کے قبر یہ دیکھیں چھوٹا سا واشروم اس میں منٹی لیٹر ہے کیونکہ یہاں یہاں اوپر پیچھے گلی ہے اس وجہ سے تو یہ یہ میرا چھوٹا سا نیا گھر جس کے وجہ سے میں آپ کی ویڈیوز پر نہیں آ رہا تھا اور یہ بھی ایک چھوٹا سا آئینہ میں نے لگایا تو امین کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئے اگر ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور مجھے کمنٹ میں بتائے گا کیا چیزیں بھی بہتر ہونی چاہیے تھی یہ ہونی چاہیے کیونکہ چھوٹا سا گھر ہے میرا میرے دکانوں کے اوپر اور ایک چیز جو میں بتانا بھول گیا یہ پرانا میرا فرنیچر ہے جس کو میں نے پالش کرایا ہوا ہے یہ دیکھیں اب یہ الحمدللہ نیو لگ رہا ہے دیکھ رہا ہے نیو تو یہ اس کی سڑھا کچھ تو بس آخر میں میں سب کے لئے یہی دعا کرتا ہوں رب پاگر میں دنیا اور آخرت کے سب سے بھلا ہے اور نصیب بتا فرمائے اور قیامت کے سک بن احمد کا سایہ نصیب بتا فرمائے آمین یا رب العالمین ایک اور چیز جو دکھانا چاہتا ہوں وہ یہ روشندان جو نے بنائے ہوئے ہیں جو گھر میں مجھے کام دیں گے اب یہ روشن کا کام دیں گے گھر میں ہم یہ ہوادار دیں دعا میں یاد اللہ حافظ